ہیرہ چوزہ لگ رہا ہے مجھے فل وائٹ ہے یہ السلام علیکم دوستو کیسے ہو امید کرتا ہوں حریت سے ہوگے تو یار ابھی دھوپ نکلی تھی تو میں نے جو اپنے پیجنز ہیں وہ سارے باہر نکال دیئے ہیں ٹھیک ہے وہ باہر پھر رہے ہیں ویسے تو میں ان کو توکرے میں جو ہے بند کر دیتا ہوں لیکن آج میں نے سوچا ہے کہ ان کو ازاد کر دوں ٹھیک ہے اب یہ ازاد پورا دن گھومیں گے یہاں پر کیج کا دروازہ میں نے کھول دیا جب چاہے اندر جائیں جب چاہے باہر جائیں تو ابھی دوستو میں نے آپ لوگوں کو ایک چیز بتانی ہے کہ ہماری جو مرگی بیٹھی ہوئی تھی اس نے چوزے نکالنے سٹارٹ کر دیئے ہیں تو ابھی ہم جا کر دیکھیں گے کہ اس نے کتنے چوزے نکال دیئے ہیں اور کتنے باقی رہ گئے ہیں کیونکہ انڈوں کی چھانٹی تو ہم نے پہلے کر دی تھی جو بھی انڈے خراب تھے وہ ہم نے نکال دیئے تھے تو ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں جا کر کہ اس نے کتنے چوزے نکال لے ہیں پہلے میں آپ نے جو باقی مرگیں ہیں ان کو باہر نکال دوں اور ان کے برتروں میں پانی ڈال تو یہ تازہ پانی میں ڈالوں گا پرنوں کے برتروں میں تو دوستو یہ گجر میں نے اٹھا لیا اور یہ سبزیوں کے چھلکے ہیں پڑے ہوئے کچھ تو یہ ہم اپنے ریبٹس کو ڈالیں گے اب ہمارے ریبٹس میرے حیال میں بوکے ہوئے ہیں تو یہ ان کو ڈالیں گے اے تم بھی آ جاؤنا یہ جو ہے پیچھے بیٹھا ہوئے اسے میرے حیال میں بھی پتہ نہیں ہے کھانا آ چکا ہے تو اسے میں ہوتی آگے لے کر آتا ہوں دوسرے والے کا موڈ تو نہیں بان رہا لیکن یہ جو ہے دیکھیں کتنے مزے سے کھا رہا ہے تو وہ بھی تھوڑی دیر کے بعد کھانے لگ پڑے گا جب یہ ہاں سے میں چلا جاؤں گا میرے حیال میں وہ میرے سے ڈرتا ہے تو اس لئے نہیں کھا رہا دوستو یہ میں تھوڑے دانے لے کر آیا ہوں اپنے کبوتروں کو ڈالوں گا کیونکہ وہ چھاؤں میں کھڑے ہوئے ہیں تو میں چاہا رہا ہوں کہ وہ دھوپ میں آ جائیں تو میں یہ دھوپ کی طرف ڈالوں گا کہ یہاں پر وہ آ جائیں تو ابھی وہ ہستہ ہستہ سے دھوپ کی طرف آ جائیں گے ابھی میں جا کر اپنے باقی جو اصیل مرگے مرگیاں بڑے ان کو باہر نکالتا ہوں دوستو ہمارے کبوتروں نے دانا کھانا سٹارٹ کر دیا ہے تو ابھی میں اپنے جو اصیل مرگے مرگیاں ان کو نکالنے جا رہا ہوں اندر دوستو ابھی میں دیکھوں گا کہ ہماری مرگی نے کتنے بچے نکال دیئے ہیں اور کتنے رہ گئے ہیں تو ہماری مرگی ہے یہ شور بہت زیادہ ڈالتی ہے یہ ایک چوزہ نکلا ہوں گا ماشاءاللہ اس کا ہول میں نے باہر نکال دیا ہے انشاءاللہ باقی بھی بہت زیادہ نکل آئے گے دوستو یہ ماشاءاللہ سے ہیرہ چوزہ لگ رہا ہے مجھے فل وائٹ ہے یہ ابھی سہی تو ابھی تھوڑا تھوڑا سہی گلہ ہے تھوڑا تھوڑا خوشک بھی ہے تو دوستو ابھی ہمیں ویٹ کرنا ہوگا چپ تک مرگی سارے بچے نکالتی ہے اور ہم باہر والی مرگی کو بھی تھوڑی دیر میں دیکھیں گے کہ اس نے نکالنے سٹارٹ کیے ہیں یا نہیں ویسے وہ ایک دن لیٹ ہم نے بڑھائی تھی انڈوں پر تو اگر اس نے بھی سٹارٹ کر دیا نکالنے تو ہم اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ اس کے بچے اور اس کے بچے ہی کٹھے کر دیں گے کہ اس مرگی کے ساتھ لگا دیں گے سارے تو دیکھتے ہیں وہ ان بچوں کو اساتھ رکھتی ہے یا نہیں تو ابھی ہماری دوسری جو مرگی ہے وہ انڈا دینے کے لیے آ گئی ہے تو اپنی جگہ پر بیٹھی گئے یہاں پر وہ انڈا دے گی دوستو اس ویڈیو میں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے یہی دکھانا تھا کہ ہماری جو مرگیاں اس نے بچے نکالنے سٹارٹ کر دی ہیں انشاءاللہ جب سارے بچے نکال دے گی اور وہ مرگی باہر والی بھی سارے بچے نکال دے گی مرگی ان سب کو پالے گی ہاں جی تو دوستو آج سیکنڈ ڈے ہے مرگی کا بھی بچے نکال رہی ہے کال اس نے اس ٹائم تک ایک بچے نکالا ہوا تھا تو آج باقی سارے اس نے بچے نکال دی ہیں آج سیکنڈ ڈے ہے ویڈیو کا بھی تو کال آدھی ویڈیو بنائے تھی آدھی ویڈیو آج بنا رہا ہوں تو ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس نے کس کلر کے بچے نکال لے ہیں تو ایسے میں نے آج جو ہے اپنے ریبٹس کو کھلا چھوڑ دیا یہ آپ پیچھے دیکھ سکتے ہیں کیونکہ ان کو ہم نے کیج میں رکھا ہوا تھا تو وہاں پر یہ ہوش نہیں تھے لگ رہے اور یہ مطلب کھانا پینا بھی کم کر رہے تھے تو پھر میں نے آج نکالا ہے اور فریش ہوئے میں اور باغ بھی رہے ہیں یہ اس کے بعد ہم نے پیجنز بغیرہ بھی سارے باہر ہی نکال دی ہیں کال کی طرح آج پھر تو یہ باہر پھریں گے ان کا کیج کا دروازہ کھلا ہوا ہے جب چاہے اندر جائیں جب چاہے باہر آ جائیں تو ابھی دوستو چلیں میں آپ کو مرگی کے بچے دکھاتا ہوں تو دوستو یہ ہول پڑے میں سارے میں نے صبح ہول اٹھا کے نکال دیئے تھے باہر تو یہ سارے کے سارے اس نے بچے نکال دیئے ہیں آٹھ بچے ہیں ٹوٹل آٹھ ہی انڈے تھے جو بلکل ٹھیک تھے اور آٹھوں کے آٹھوں میں سے اس نے بچے نکال دیئے ہیں ماشاءاللہ مرگی نے جو ہے اچھی آٹھ پٹ دی ہے تو یہ چیک کریں آپ یہ دو سے تین جو ہیں وہ ہیرے مرگے کے ہمارے کے بچے ہیں اس سے پہلے ہم نے یہی مرگی لگائی بھی تھی پیلے مرگے کے ساتھ ساتھ میں پکچر ایڈ کر دوں گا تو وہ آپ دیکھ لیں تو اس مرگے کے بچے ہیں تو سارے یہ ماشاءاللہ سے پیلے کلر کے ہیں باقی جو سارے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے یہ جو ہے پیلے کے بچے ہیں چیک کریں ماشاءاللہ سے بہت ہی ہیلڈی ہیں ایکٹیم ہیں تو ابھی ان کو ہم نے 24 آرز تک کچھ بھی نہیں ڈالنا کچھ پی کھانے کو نہیں ڈالنا نہ ہی پینے کو ڈالنا پھر دوستو ہم نے اس کے بعد ان کی فلشنگ کرنی ہے اس کے بعد جو ہے ان کو پہلی بار فیڈ ڈالنی ہے وہ بھی میں آپ کو ساتھ ساتھ دکھاؤں گا کہ کیسے فلشنگ کرنی ہے اور کیسے ان کو فیڈ ڈالنی ہے دوستو ابھی ہم ہیری کوئین کے پاس جائیں گے تو دیکھیں گے اس نے بچے نکالے ہیں یا نہیں کیونکہ یہ دونوں مرگیاں ایک ساتھ ہی کڑک بیٹھی تھی تو ابھی دیکھتے ہیں کہ اس نے بچے نکالے ہیں یا نہیں دوستو یہ تھوڑے سے دانے میں نے لے لیا ہے تو یہ تھوڑے سے دانے ڈالیں گے ہم مرگی کو اگر سامنے رکھیں گے اگر مرگی اٹھ کر آگی تو پھر تو نظر آئی جائے گا اگر نہ اٹھ کر آئی تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بچوں کے ساتھ ہے تو اس لیے نہیں اٹھ رہی دوستو ہماری مرگی اٹھ کر تو نہیں آ رہی دانوں کے پاس ابھی میں کسی اور طریقے سے دیکھتا ہوں کہ اس کے نیچے بچے ہیں یا نہیں نکلے بھی دوستو یہ ایک میں نے سٹک پکڑ لیے کہ ذریعہ اٹھاؤں گا مرگی کے اور یہ دیکھو ایک انڈا جو ہے ٹوٹا ہوا یہ سامنے نظر آرہا میں سے بچے نکل گئے ہیں اچھا اس نے نکالنے سٹارٹ کیے میں ابھی سارے بچے نہیں نکلے اور ابھی تھوڑے تھوڑے گیلے بھی ہیں ماشاءاللہ سے دوستو اس نے بھی بچے نکالنے سٹارٹ کر دی ہیں یہ میں خول نکال دیتا ہوں کیونکہ اس وجہ سے جو ہے باقی بچے زخمی ہو سکتے ہیں جی تو دوستو ہماری جو کوئن ہیری ہے اس نے بھی بچے نکالنے سٹارٹ کر دی ہیں ماشاءاللہ سے ابھی ایک دو بچے ہی نکلے ہیں تو تقریباً 24 آورز وہ بھی لگائے گی باقی بچے نکالنے میں تو ہماری جو چھوٹی مرگی ہے اس کے بھی بچے آپ نے دیکھ لی ہیں ابھی نیکس انشاءاللہ جو ویڈیو میں بناوں گا اس میں اس مرگی کے بچےوں کو فلشنگ کرواؤں گا اور جو ہیری کوئین ہے اس کے بچے آپ کو دکھاؤں گا سارے نکلوا کے کہ کتنے نکالے ہیں اس نے اور کس کلر کے نکالے ہیں تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ